جی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں تاڑینا الموجود سباہد مجید سیالکوڈ ویلیج لائفتے ہوتے دوستو چھ ستمبر انیس سو پینسٹر دا دن لیکنی طورت ہر پاکستانی واسطے ایک فخر دا دینے کہ جس دن پاک فوج جوانا نے اوہ بے مثال قربانی دیتی کہ جوانا علی نسل اور پوری دنیا واسطے کیسا پیغام سی کہ اس ملک دی طرف کوئی غلط آنکھنال کوئی ملی آنکھنال ویکھے گا تو وہ کیسا جواب دیتا جائے گا میں موجود آج شہدہ یادگار دے چوینڈے دے ویچ اور میرے بیک سائیڈ تے تو انہوں نظر آ رہے ہوئے گا یادگار شہدائے چوینڈا دے مقام تے اور اتھے کافی جوانا دیاں قبرانے یادگار بنی انہوں دی میں تو آج انہوں دے ویزٹ کروانا گا کہ کجے جوان کجے اس طرح دے خور شمار جوان جنہاں نے اپنے سینے دے نال بامبان کے ٹینکان دے تھے لیڑ گئے اور ایس چوینڈا دے ایریے نو ٹینکان دے قبرستان بنا دیتا اور شاید شاید علی گالے کے دشمن دوبارہ اس طرح دے دوبارہ ہمت کرے گا کہ وہ اس ملک دے طرف ملی آنکھنال ویکھے گا میں تو آنوان دے ویزٹ کروانا چلو میرے نال جی بالکل دوستو ایمین گیڑے اور سپاہی محمد مشتاق چودہ بلوچ ریجبیٹ مطیع رسول شاکر صاحب حاجی عمر الدین عمر الدین محمد نواز شہید سی سکوارڈن اور سوار خرشید احمد سوار محمد شفاق اے او جوان نے کے جڑے ٹینک ٹینک چلان آلے سان اور گیرہ کیویلری جوان سان دفع دار غلام نبی شہید اسکوارڈن بامکام فلورا دے مقام دیتے ہیں انہیں شہادت احصل کیتی سی اور اے ایل ڈی محمد نزید شہید رسالدال غلام محمد شہید اسکوارڈن مطلب رسالدار سبے دار سانے اور فلورا دے مقام دے فلورے دے مقام ہوتے ہی انہیں شہادت احصل کیتی ہیں جمشید علی شہید اور اے ایل ڈی الطاف حسین شہید اے یادگار شہدان سان انیس سو پینسٹھ دے ویچ سپاہی محمد اکرم شہید چودان بلو اچھتے ہیں نا در تعلق نور الدین شہادت با اسطنبول انیس سو پینسٹھ اور محمد شریف محمد حسین چودان اسطنبول انیس سو پینسٹھ نائک رفیق بیگ شہید والد جون بیگ دوستو سان انیس سو پینسٹھ قدینا پونہ نالاو دینے کہ جس دن ملک کے پاکستان دے دفاع واسطے فوج اور ملک کے پاکستان دے ہر شہری یک جاؤ گیا نہ صرف جانہ دے نظرانے دیتے گئے بلکہ اپنی ہر معاونت ہر معاونت کی تھی گئی کہ کسے بھی طریقے انہا دشمن ساڑھے ملک کے داخل نہیں آئے گا اور انہوں نے مو توڑ جواب دیتا جائے گا بلکل دوستو شہداد یہاں یادگاراں انہوں نے قبرہ مبارکاں تاٹھے سامنے نظرانے ایچے ونڈا دا وہ مرکز جی تھے یادگار شہداد یادگار بنائے گی انہوں نے قبرہ مبارکاں بنائی آگئی ہیں ٹینکاں نے تھلے لیٹ کے نہ صرف انہا نے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کی تے بلکہ اس ملک دا ایسا مضبوط دفاع کر گئے کہ جوان علی نسل واسطے نوجوان نسل واسطے ایک ایسا پیغام ہے کہ ملک دی سالمیت اس وقت آجاوے فیر رب دی رضا ہو جاوے تے پھر کسے بھی جگہ دے پچھے نہیں ہٹنا چاہیے دا سالمیترین موسیقی 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 موسیقی